اکثر میری پیاری بہنیں شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ بالوں میں کچھ بھی لگا لو لیکن مونسون کے موسم میں تو بال بڑھتے ہی نہیں ہیں ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں ایسے گنگا کرو تو اتنے زیادہ بال اترے تو میری پیاری بہنوں جاہے مونسون کا موسم ہو گرمی ہو سردی ہو کوئی سا بھی موسم ہو بالوں کی ایسی گٹ ایسی کیوں نہیں بڑھتے بال بڑھیں گے آپ کے بال اور ٹوٹیں گے تو بالکل بھی نہیں ایک بال بھی آپ کا نہیں ٹوٹنے والا وہ کیسے صرف اور صرف سرسوں کے اوئل میں ایک چیز ملاکہ آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے جس کے استعمال سے آپ کے بال ہیلتھی اتنے زیادہ لونگ اگر اتر رہے ہیں جنوں سے نکلتی آ رہے تو بالکل رک جائیں گے آپ کے بال کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اگر دو ہی بال ہے ختم ہو جائیں گے گھانچہ پان ہے ختم ہو جائے گا آپ کے بال سلکی سموت ہو جائیں گے اور زمائی ہوئی چیز ہے میں خود اس کو مونسون کے موسم میں استعمال کرتی ہوں کیونکہ مونسون کے موسم میں ہر بندے کے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں سو میری پیاری پہنو اینڈ بائیو ویڈے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹیس ریکویسٹ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیری کس بات کی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرلو کرلو نا سبسکرائب کیا ابھی تک بھی نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرلے جب آپ سبسکرائب کریں گے کا انٹری آل کا اپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیوٹی ڈیپس آپ کو ہمارے جان سے ملتی رہیں اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولا کریں اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا میری پیاری بہنوں اگر آپ لوگوں کے بال حد سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں آپ اس کو لے کے پریشان ہو گئی ہیں تو میری پیاری بہنوں پریشان ہونا چھوڑ دو کیونکہ آپ لوگ کی پریشانی کا حل مل چکا ہے آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں لمبے نہیں ہو رہے یا پھر کوئی ادھر ریزن ہے آپ کے بالوں کے جو آپ کے بال کسی طرح سے بھی بھر نیرے گھروس میں ہو رہی حالت میں ہو رہے تو بلکل بھی میری پیاری بہنوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ میں ہوں نہ میں بتاؤں گی کہ کیسے آپ لوگ اپنے ہیئر کو لنگ کر سکتی ہیں تو چلیے پھر جلدی سے آپ لوگ سرسوں کا آئل لے آئیں اور آئل بنانا سیکھ لیں کیسے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی بلکل ویسے ہی بنا لیجئے گا تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نے پین لے لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لے لینا ہے سرسوں کا آئل تقریباً آپ لوگ سرسوں کا آئل جو ہے وہ ایک کپ ڈال دیجئے گا اگر آپ لوگ سرسوں کا آئل نہیں جوز کرتے ہیں آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو کوئی اور آئل بھی لے سکتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ اس کے اندر ہی ایڈ کرنے والی ہوں آملے کا آئل دونوں کو مکس کر کے تقریباً ایک کپ جو ہے نا وہ آئل میرا یہاں پہ اس میرے پاس ہے تو اب ایک کپ اوئل جو ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے جنجر کتنا ایڈ کرنا ہے ہم بنا رہے یہاں پہ جنجر اوئل تقریباً یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ لوگوں نے اس کو پیسز کر کے اس کے اندر ایڈ کرنا اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی ہونے دینا ہے اس کو فرائی کرتے دوران آپ لوگوں نے اس کو ہلانا بھی ہے یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو بس رکھتے نہیں کہ یہ خود ہی بنتا رہے آپ لوگوں نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تو یہ لو فلیم پہ بن جائے گا تقریباً یہ دو سے تین منٹ لگیں گے تو آپ کا جو جنجر اوئل ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جنجر جو ہے بلکل براؤن سا ہوگا ڈارک براؤن یعنی کہ ہمارا اوئل جو ہے وہ ریڈی ہونے کے قریب ہے ابھی اس کو مزید تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ ہمارا اوئل جو ہے نا اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے یہ تھوڑا سا اور ڈارک براؤن ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے بہت زیادہ بلیکن کرنا بس اتنا ہی بنانا ہے تو یہ اوئل جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ لوگ کے لیے اوپشن ہے آپ چاہے دنیا کا اوئل یا بھی کسی اوئل سی کا کئی وغیرہ یہ کچھ بھی آپ لوگ اوئل شوز کرنا چاہ رہے ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن سرسو اوئل میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آملے کا اور سرسو کا اوئل جو وہ مکس کر کے بنا لیا ہے تو اوئل جو ہے میرا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے فلیم جو ہے وہ بلکل اوف کر دینی ہے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو جیسے یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتا دیتی ہوں تو چیز یہ رہا ہے اوئل بلکل ریڈی ہو چکا ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے بلکل ایسے ہی آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس میری پیاری بینوں اس کو چھان کے آپ لوگوں نے کسی کنٹینر میں ڈال لینا ہے میں نے اس کو چھان لیا ہے اس کا کلر گرین اس لیے ہے کیونکہ میں نے اس میں آملے کا اوئل ایڈ کیا آملے کا اوئل جو وہ گرین کلر میں ہوتا ہے اوئل تو ریڈی ہو گیا لیکن آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے میری پیاری بہنوں جیسے میں نے بیتایا ہے ایسا ہی بنای جئے گا ہے بلکل سکپ نہیں کرنا بات میں نہ کہیے گا کہ مجھے ریزالٹ نہیں ملا جیسے میں جزیز کا طریقہ بتاؤں گی سیم آپ لوگ ہیں ایسی ہی جزیز کا بھی کوئی بندہ مجھے آ کر یہ نہ کہے کہ کیسے اس کو جزیز کا ایسی کی ریزالٹ نہیں ملا تو بہتر ہیں آپ ایسے طریقے سن کے لئے تو سب سے پہلے میری پیاری بہنوں نے کیا کرنا ہے آپ یاد رکھیں کہ آپ کے ہیر جو ہے نا واش ہوئی ہوں بلکل ساف ستھے آپ کے ہیر ہیں تو آپ لوگوں نے اوئل لیا زیادہ سا لینا میں جس آپ کو تریقہ گار بتا رہی ہوں اس لئے میں نے لائٹ سا اوئل لیا آپ نے بالوں کو آپ نے کھول کے نیچے ہیڈ کو ڈاؤن کرنا ہے اپنی سکلف کی اندر یہ جو رورس ہے اس طرح سے بالوں کو ہٹا کے سائیڈ پہ میں آپ کو بتاتی ہوں تیسے کرنا آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیں یہ آپ کو رورس نظر آرہی ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے اندر منزل کی اندر مساج کرنا پھر سیا سے یہاں سے تھوڑے تھوڑے بالوں کے بعد آپ نے رورس کو اچھی طرح سے نکالتے jou اور اپنے میرے اپنے اپنے پوری میرے اپنے اپنے رورس ہو جائے پوری اپنے نکالا وzurہی اپنے 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 میرے اپنے اپنے کے хz اپنے اس اپنے اپنےائے آپ پرماعے کیا پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فول جب اپلائے ہو جائے تو اپنے ہیڈ کو ڈاؤن ہی کر کے سارے والوں کو نیچے کر کے جو نیچے والے بائل ہیں اس کو اپنے ہاتھوں کے ایسے ایسے لگا کے آپ لوگوں نے نیچے کی طرف لے کرنا ہے یہ طریقہ کار ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سارے والوں جو پھینکے اس کو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے یوں اس طریقے سے کرنا ہے تقریباً دو منٹ اس کی مساج کرتے رہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بلیڈ سرکوریشن بیٹر ہوگی آپ کے ہیر میں یہ اوئل اچھی طرح سے جذب ہوگا آپ کے ہیر میں اوئل جائے گا تب ہی آپ کے ہیر بڑھیں گے اور آپ کے ہیر اگر ٹوٹ رہے ہیں رف ہو رہے ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں تو بلکل صحیح ہو جائیں گے آپ کا بال کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ لوگ یہ یوز کرتے ہیں نا چاہے مونسون کا موسم ہو یا پھر کوئی اور موسم ہو بلکل بھی آپ کا بال کبھی بھی زندگی پر کے لیے نہیں ٹوٹے گا یا پھر آپ لوگ کو یہ ایشیو ہے کہ اس پارٹ پہ ہیر ہیں آپ کے اس پارٹ پہ نہیں ہیں مدلکہ جس کو گانچہ فن بولتے ہیں اس پہ بھی آپ اس اوئل کو اپلائے کریں گے تو آپ کو انتہائی سبودس رسلٹ ملنے والا ہے میری پیاری بہنوں میں اس کو ٹرائے کر چکی ہوں جب سے یہ مونسون کا موسم شروع ہوا تھا تو میرے خود کے بال کافی زیادہ ٹوٹ رہے تھے حالانکہ پہلے میرے الحمدللہ کبھی نہیں نہیں ٹوٹتے لیکن یہ مونسون کے موسمیں آ کے اس بار ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے تو میں نے اس اوئل کو پلائے کیا جب میں نے فرس ٹائم پلائے کیا تو میرے ہیر جب میں نے کنگی کیا تو ایک ہیر بھی نہیں ٹوٹا تو میں نے کہا شکر اللہ الحمدللہ کہ میرا کوئی بہار نہیں ٹوٹا تو پھر میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ اس اوئل کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میری پیاری بہنوں دوسری بہنوں دوسری بہنوں میں اس میں کوئی ایج کا حساب نہیں ہے ہر ایج والا بند بچی بچہ یا پھر بڑے بائی یا آدمی بابے بوڑے جو بھی ہیں سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو دیلی لگانا جب آپ کی ہیر واش ہوئی ہو آپ نے صبح کو لگا لیں یا رات کو آپ سوتے وقت لگا لیں گا آپ دن میں نہیں لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ رات کو لگا لیجئے گا رات کو لگا کے آپ سو جائیں صبح کو اٹھ کے اپنے ہیر کو آپ لوگ واش کر لیں جو بھی آپ لوگ شیمپو سوپ جو بھی یوز کرتے ہونا اس کے ساتھ آپ لوگ نے اپنے ہیر کو واش کر لیں ڈیلی آپ نے شوز کرنا ہے ایک ہفتہ آپ لوگ اس اوئل کو ڈیلی شوز کر لیں انشاءاللہ آپ کے بال ٹوٹنا بلکل بند ہو جائیں گے آپ کے ہر میں کافی سارا ڈیفرنٹ نظر آئے گا آپ لوگ کو لونگ لگیں گے یہ میرا ازمایا ہوا ہے تو میری پیاری بہنوں این بھائیو آپ لوگ بھی اس اوئل کو آج ہی بناو اور آج ہی شوز کرنا شروع کرو اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ واقعے میں بہت اچھا اوئل ہے تو میری پ اچھا امیزنس ویڈیو آئی فب کہ آپ کو ویڈیو پساند آئے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پساند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میل دینے نیکس ویڈیو میں تک تک لئے اجازت دیجئے گا دعا ویڈ یاد رکھے گا اللہ حافظ